موسیقی 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 اچھا آپ نے یہودیت کیوں اختیار کیا میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتا دیا ہے میں مسلم زائنیسٹ ہوں زائنیسٹ ایک پولٹیکل سوچ ہے اور وہ ہر کسی کو پاکستان میں ٹین ملین زائنیسٹ ہیں زائنیسٹ کا مطلب زائنیسٹ بننے کے لیے آپ کو بالکل بھی مذہب نہیں چھوڑنا پڑتا کسی کسی ابھی آپ کی کوئی خلاف فرض ہے آپ لگا لیں ماسک لگا لیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسریل کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں بکرز آئی لوف یورسلم اچھا نہیں آپ اسریل کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یورسلم اسرائیل میں ہے اچھا تو آپ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اسریل مفلسطینی اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے نہیں وہ ایک مذہبی ایشو ہے وہ ان کا ایشو ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے میں پاکستانی ہوں تو مجھے اپنا پاکستان کے لیول پر بتائیں کہ آپ کس کیلئے کام کر رہے ہو کون سی ایجنٹے کیلئے کام کر رہے ہو میں اپنی میری ارگنیزیشن ہے ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ اچھا یہ دیکھائیں ذرا کم میں ان کیلئے کام کر رہے ہو ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ میری ارگنیزیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ میری ارگنیزیشن ہے ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ تو اسی کے تحت جو میں فرنشپ بیٹوین کنٹریز پہ بات دی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا کلمہ سنا سکتا یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں ابھی کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی بلاک کیوں کی ہے پاکستان نے پاکستان گورنمنٹ کو معلوم ہے میں تو احتجاج اسی لئے کر رہا ہوں کہ میرا پاسپورٹ بلاک کیوں کی اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کہ میں سات سال سے پاکستان اسرائیل فرنشپ کے کام کر رہا ہوں مجھے آج ستائیس دن ہو گئے ہیں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کس چیز کا احتجاج میں تھوڑا سا فصلہ کریں گے میں کھول کے آپ کو تاکہ اتنا پبلک کو نظر آ جائے میرے صرف اور صرف تین مطالبات ہیں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف ہیٹ فل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ری موف کی جائے ٹھیک ہے اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ٹین ملینز جو زائنسٹ ہیں اور تھرٹی ملینز جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اسرائیل جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے ان کو اینو سی ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے یورسلم میں ان کو کیا بتاؤں خود سمجھدار ہیں کہ ایک مولانا اپنا نام چینج کر کے کیا نام ہے آپ کا ڈیویڈ ایریل ڈیویڈ ایریل پہلے آپ کا نام کیا تھا پہلے نام نہیں بتا دینا میں نے پہلے چنہتی کارڈ پر نام تھا مولانا خلیل الرحمن جی دوستو آپ نے دیکھا کہ مولانا خلیل الرحمن ابھی ڈیویڈ ایریل بن گیا ہے اور یہ کہ یہودی لابی کے لئے کام کر رہا ہے اور ابھی مجھ سے باگ گئے انٹریو کرتے کرتے ہیں اور انٹریو مجھے نہیں دینا چاہتا اور کافی تلقلام بھی میرے اس کے ساتھ ہوئی ہے تو میں یہاں پر آپ سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق نہیں ہے اس کے خلاف آؤ زوٹانا کہ ایک بندہ آکے اسرائیل کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہا ہے اسرائیل جو فلسطین میں بیت المقدس میں مسجد الاقصہ میں قبلہ اول میں مسلمانوں کی خون ریزی کر رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کی حمایت میں اگر آپ جھنڈے لگا لیں اسلام آباد میں تو یہ اگر انہیں وقت پہ نہ روکا گیا یا نہ روکا جاتا اب تو روک دیا ہم نے الحمدللہ نہ روکا جاتا تو کل کوئی ہماری پارلیمنٹ تک پہنچ رہے ہوتے وہ اسرائیل جو انڈیا کو ثرو آؤٹ سپورٹ کرتا رہا پاکستان کے اگینسٹ جو انڈیا کو ثرو آؤٹ سپورٹ کرتا رہا پاکستان آدمی کے اگینسٹ آج پاکستانی عوام کی ذمہ داری تو پروٹیکٹ آئیڈیولوجیکل باؤنٹریز آف پاکستان پاکستان کے دو قومی نظریہ اسلامی نظریہ پاکستان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ نہ ہم ہونے دیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا پاکستان ہمیشہ زندہ بات